کہ فکشن وہ فکشن ایک ایسا جھوٹ ہے جو اپنے اندر گہرا ست چھپائے ہوا ہے اور چونکہ یہاں جو لکھنے کیلئے مجھے حکم دیا حبال کلام صاحب نے تو وہ یہ تھا کہ داق کا کردار ہو کہیں یا داق کے حوالے سے کچھ لینا ہے تو وہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے تو ہسٹری اور فکشن میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہسٹری میں فیٹس تو ہوتے ہیں مثلا ہمیں ہسٹری سے اکبر نے کتنی لڑائیاں لڑیں کتنی جنگ ہو یہ تو ہمیں سب معلوم ہو جائے گا لیکن اکبر جب جب اٹھتا تھا صبح کو تو کون سا منجن کرتا تھا یہ ہمیں فکشن نہیں بتائے گا یہ ہمیں اکبر پہ لکھا ہوا کوئی ناویل بتائے گا ٹالس ٹائے کا ناویل ہے وار اینڈ پیس اس کو پڑھ کے جو ابھی نپولین کی زندگی کے بارے میں جو کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہمیں اس وار کے بارے میں جتنی بھی ہسٹری کی کتاب ہیں اس سے ہمیں نہیں معلوم چونکہ فکشن ایک ایسی حقیقت ہے جو اپنے اندر امکانات بھی چھپائے ہوئی ہے اس روشنی میں یہ چھوٹا سا افسانہ ہے آخری خواب بہت گہرا اندھیرہ تھا کوٹری میں بس ایک ہی کھڑکی تھی جس میں سے فروری کی اداس ہوا کے سرد جھونکے بار بار آتے تھے باہر کہیں دور درختوں کے پتے گر رہے تھے اپنے بستر پر سیدھے لیٹے لیٹے انہوں نے ان پتوں کے گرنے کی آواز ساف ساف سنی اب مجھے بھی اب مجھے بھی اس دنیا کے درخت سے نیچے گر جانا چاہیے انہوں نے زور سے کہنا چاہا مگر ان کی آواز ایک سرگوشی سے زیادہ بلند نہیں ہو سکے اسرائیم صاحب آپ کیسی تنہائی تھی یہ تنہائی ان کی ان کی گھٹتی بڑتی سانسوں میں آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی آج کوئی بھی نہیں آیا آج کسی کو فرصت ہی نہیں ملی انہوں نے سوچا مگر نہیں کوئی آ رہا تھا آہستہ آہستہ کسی کے پاؤں کے نیچے درختوں سے گرے ہوئے پکتے دیرے دیرے کجل لہے تھے کون ہے کون ہے ان کے موں سے کرہا نمہ آواز نکلی کتنا اندھیرہ ہے کتنا اندھیرہ ہے چراف کیسے بج گیا ابھی اتنی رات تو نہیں ہوئی آنے والا کوٹری کے اندر آیا کون آزاد ہاں میں ہاں میں عبد المجید آزاد اندر آئے دیا سلائی دیا سلائی جلائی اور چراغ روشن کر دیا اندھیری کوٹری میں رکھی اچھیا پرسرار انداز کے اندر چمکنے لگیں نیوال کے پلنگ کے نیچے رکھا پیتل کا نقشین لوٹا ایلمونیم کی ایک سلپچی پرانے کپڑوں کا ایک گودڑ غالب کا دیوان اور بہت سے کاغذوں کا ایک کلندہ آج کیسی طبیعت رہی آزاد نے پوچھا طبیعت طبیعت انہوں نے ہسنا چاہا مگر ان کی آواز ایک سسکاری میں بدل کر رہ گئی اب مجھے اتر کی بو اب مجھے اتر کی بو محسوس نہیں ہوتی گانا سنوں تو ویشت ہونے لگتی ہے غدل کہنے اور سننے سے میری طبیعت دور بھاگتی ہے کانوں کو یا تو کچھ سنائی نہیں دیتا یا پھر بہت دور دور کی آوازیں سنائی دیتی ہیں دیکھو سنو وہ دور بہر وہ دور بہر کہیں درختوں سے پتے گر رہے ہیں اور میرا حال یہ ہے کہ پانی تک نہیں نگلا جاتا پیاس ہے ایسی کے جیسے پیاس ہے پیاس ہے ایسی کے جیسے اب آخری بار آئیے یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی کے دن ختم ہو چکے ہیں آپ کا وہم ہے آپ جسم کو تھوڑا ہلالیں جلانے کی کوشش تو کریں آج آٹھویں دن ہے آپ پر فالج کے حملے کا عبد المجید آزاد نے کہا آٹھویں دن انہوں نے ایک گہری سانس لی ارے غلام رسول نے آپ کے جسم پر آپ کے جسم پر جنگلی کبوتر کے خون کی مالش کی کے نہیں خون وہ چونک اٹھے آج صبح کھاستے ہوئے آج صبح کھاستے ہوئے مجھے تھوک میں خون کی بھٹکی سے نظر آئی تھی آپ کو دھوکا ہوا ہوگا یا پھر زیادہ زور سے کھانسنے کے اوپر آپ کا کچھ گلت چھل گیا ہوگا آزاد بولیں اسی وقت باہر ایک سرسراہت سی محسوس ہوئی آزاد دیکھو فروری کی مخصود بارش ہو رہی ہے زرد سوکے پتوں کے اوپر پانی گر رہا ہے اب میرا وقت بھی آ گیا ہے انہوں نے کونیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر کامیاب نہ ہو کر وہیں ڈھے گئے ان کا سینہ دھونکنی کی طرح دھونکنی کی طرح چلنے لگا آزاد دھبرا کر آزاد دھبرا کر کونے میں رکھی ہوئی ایک سرہی کی طرف لکھے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تامی کی نقشین ہیدر آبادی کا ٹورے میں پانی انڈیلا بھاگ کر ان کے پاس آئے اور تکیہ پر ان کا سر انچہ کر کے پیالہ ان کے خوشک اور زرد ہوتوں سے لگا دیا تھوڑا پانی ان کے موں میں گیا پھر واپس آ کر ٹھوری پر بہنے لگا لو بے خود اور نواف سائے لا پہنچے آزاد انہیں بیٹھنے کے لیے مونڈے دو وہ آہستہ سے بڑھ بڑھائے ان کی آنکھیں کھلیں تھیں مگر پلکیں نہیں جھپک رہیں تھیں آواز میں آزاد نے حباز باقتہ ہو کر ان کے موں پر کچھ پانی کے چھیٹے دیئے ہوش میں آئیے ہوش میں آئیے ہوش میں آئیے بلبل ہندوستان دبیر الدولہ استاد داخ ان کی پلکیں جھپکنے لگیں مگر آنکھوں کی پتلیوں میں ایک مردہ سی سفیدی آ کر تیر رہی تھی وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے یا شاید جانے کیا کیا دیکھ رہے تھے اتنی تکلیف کیونکہ تم نے اے لوگوں اے بے خود اور سائل ہیدر آباد بہت دور ہے دلی سے کیا ڈاک سے آئے کتنے دنوں میں پہنچے کتنے زمانے بعد وہ آہستہ آہستہ بڑھ بڑھا رہے تھے اب باہر واقعی بارش ہو رہی تھی دور کہیں ایک بللی اپنی وحشتناک آواز میں رونے لگی ہجاب کو بھی لے آتے ہجاب نہیں آئی اب تو ہجاب ختم ہونے کو ہے عبد المجید آزاد نے ان کے کندے کو زور سے جھنجوڑا آپ کو دودھ دون شہد نے ملا کر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا دیوانے ہوئے ہیں بللی ایک بار پھر روئی جیسے اس نے موت کے خرشتے کو چلتے پھرتے دیکھ لیا ہو آداز سنو آداز سنو ہجاب رو رہی ہے وہ بین کر رہی ہے میری محبت میری موت میری موت میری محبت کو واپس لارہی ہے انہوں نے اتنی آہستگی سے کہا کہ جسے عبد المجید آزاد صاف صاف نہیں سن سکے کھلکی سے تیز ہوا کا ایک اداس اور بارش سے بھیگا ہوا جھوکا آ گیا اور ان کے پلنگ کی چادر اور تکیے کو گیلا کرتا وہ چلا گیا آزاد نے جلدی سے کھلکی کے پٹ بند کر دیئے اب بارش کھلکی کے بند پٹوں کے اوپر دستک دینے لگی کون ہے کون آنا چاہتا ہے بے خود تم نے دروازہ کیوں بند کر دیا ارے کبال کھولو شاید سائل آئے ہیں کانپتی ہوئی آواز میں چیخے اور ان کا فالج زدہ جسم کا دائیں حصہ بری طرح کانپنے لگا آزاد بیچارگی کے ساتھ ان کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کو دیکھنے لگے سبز رنگ کی چادر میں بہت لاغر اور سگڑا ہوا سا ایک جسم جس کی رنگت تو جس کی رنگت تو سیاہ بھی نہیں رہی تھی اس سیاہی پر ایک دھیانک پیلپن آ کر بیٹھ گئے